السلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تمام میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے اب اچھی خبریں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے آہستہ آہستہ آنے والی ہیں ایم ڈی کیٹ 2023 27 اگست کو ہونا ہے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اب یہ ڈیلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دیمانڈ سٹوڈنٹس کر رہے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اس پر الگ سے بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو خبر ہے وہ اس کی ریجسٹریشن کیوں نہیں شروع ہو پا رہی کیوں اتنا انتظار کروائے جا رہا ہے سلسٹم سٹوڈنٹس کو چونکہ اس وقت دو بہت ہی اہم معاملات پر غور ہو رہا ہے ایک تو میں نے آپ کو پچھلے دن بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اس کی جو پاسنگ پرسنٹیج ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ایم بی بی ایس کے لیے 65 سے 55 اور بی پالیسی تھی اسی کے مطابق اب اس سلسلے کو آگے پڑھایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پر کام ہو رہا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کا بلکہ جتنے بھی ریپیٹرز ہیں ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ 2022 کے ایم ڈی کیٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ اس سال ویلڈ نہیں ہے اس کو ویلڈ کیا جائے چونکہ یہ پالیسی ہے پی ایم ڈی سی کی بھی پی ایم سی کی بھی یہ پالیسی ہوتی تھی اس پالیسی کو آخر کیوں چینج کیا گیا اور اگر چینج کیا گیا تھا تو اب واپس اس کو ریورس کیا جائے تو اس بارے میں روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز اس وقت چل رہی ہیں پی ایم ڈی سی میں اور غور اور فکر یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ اس کو چینج کرنے کا ایٹی نائنٹی پرسنٹ یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ اس کو ریورس کرنے جا رہے ہیں اور پچھلے سال کا جو ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ ہے وہ اس سال ویلڈ ہوگا اسی لیے ریجسٹریشن کو بھی لیٹ کیا جا رہا ہے ریجسٹریشن اس پھر ایک عجیب سا mess create ہو جائے گا ایک confusion پیدا ہو جائے گی کہ پچھلے سال والے خود کو ریجسٹر کروائیں یا نہیں کروائیں یا ان کا result valid ہے یا نہیں کہ پہلے یہ clear ہو جائے جتنی بھی اس میں میٹنگز ہونی ہیں وہ ساری میٹنگز پہلے ہو جائیں اور ریجسٹریشن جتنا لیٹ ہوگی تو automatically انتظامات سارے لیٹ ہوتے جائیں گے اور پھر جو students کی demand ہے کہ ایم ڈی کیٹ کو ایک مہینہ ڈیلے کیا جائے تو وہ automatically situation ڈیلے کی طرف چلی جائے گی تو لیکن ابھی یہ سب ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیلے نہ بھی ہو students کی barrel demand ہے لیکن اب دیکھنا یہ کہ ڈیلے کا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا پھر جو محدود اور مقررہ time ہے اسی میں سارے انتظامات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ابھی 100% تک اس کو جانے میں بس ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ آپ کی جو پچھلے سال کا result ہے ایم ڈی کیٹ 2022 کا وہ اس سال بھی valid قرار دیا جائے اور اس سے بہت سارے students کو فائدہ ہوگا یہ پی ایم ڈی سی اگر یہ فیصلہ 100% شور ہو کر کر لیتی ہے اس policy کو reverse کر دیتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہوگا بہت سارے students کے لیے آسانی ہو جائے گی ان کی جو اس وقت ذہنی عذیت ہیں وہ ختم ہو جائے گی اس وقت جس پریشانی سے وہ اور ان کی families دوچار ہیں وہ ختم ہو جائیں گی چونکہ ظاہر ہے 6000 روپے پچھلے سال کے وہ بڑھ چکے ہیں اب اس سال پھر 6000 روپے بنیں نئے سیرے سے وہ تیاری کریں اور پھر پچھلے سال یا اس سے پہلے کی طرح پھر انہی حالات کا سامنا کریں کہ کتنے سوال سلیبس سے آؤٹ آگا ہے پھر بعد میں پی ایم ڈی سی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتی پھر اگر سکروٹ نہیں کروائی جاتی ہے تو اس میں نمبرز مزید کم ہو جاتے ہیں عدالت جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ڈلینگ ٹیکٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس وقت سیچویشن ہے ریجسٹریشن کو اسی لیے تاخیر ہو رہی ہے اس کی ڈیٹ ابھی ایک فائنل اسی لیے اناؤنس نہیں ہو پا رہی کہ پہلے یہ سارے مع ساملات تیہ ہو جائیں فیز کم ہونا وہ ڈیمانڈ اپنی جگہ پر ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن تو شاید ریورس ہونا بہت مشکل ہے اس کے لیے سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا تھوڑا زیادہ سوشل میڈیا پر پروٹیسٹ کرنا پڑے گا یا شاید فیزیکلی بھی کہیں اپیر ہونا پڑے پی ایم ڈی سی کے آفیس کے باہر ایک اعتجاج کرنا پڑے تو یہ شاید بات بنے ادروائز وہ بات بنت دکھائی نہیں دی رہی لیکن کم از کم اس حد تک ضرور سیچویشن اب بہتر ہو رہی ہے کہ پچھلے سال کے ایم ڈی کیٹ کے ریزلڈ کو ویلڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاسنگ پرسنٹیج کو کم کر کے سارے سٹوڈنٹس پر سے ایک بڈن کم کیا گیا ہے اور بہرحال یہ پی ایم ڈی سی کے اچھے اقدامات ہیں اب سارے انتظامات بہتر طریقے سے ہو ایم ڈی کیٹ ایک اچھے انوارمنٹ میں ہو تو بہتر ہے کیونکہ اس سال ریکار سٹوڈنٹس یعنی دو لاکھ پچیس ہزار سے بھی زائد سٹوڈنٹس اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے کے لیے اس وقت تیار ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے مزید خبریں اور اپڈیٹ سامنے آتی ہیں جیسے ایسے مزید ڈیولپنٹس ہوں گی آپ کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں گا چینل پڑھنی تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ